بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ربش رحی صدری ویسر لی امری وحلو العقدتن من لسانی یفقہو قولی یہ ہماری ہسٹری کی تھرڈ کلاس ہے اور ہم پہلے چپٹر کر رہے تھے ریلیجیس تینکرز کا جس کے اندر ہم نے سید احمد شہید بریلوی جہاں نے عمر پائی اور یہ شہید ہوئے تھے بیٹل آف بالا کورٹ میں جہاں نے پڑھا تھا اس کے بعد ہم تھرڈ آجی شریعت اللہ کے اوپر آ جاتے ہیں سید احمد شہید بریلوی نے جہاں جہاد مومنٹ سے مشہور انہوں نے جہاد مومنٹ انیشیٹ کی تھی شاہ حضرت شہید اللہ انہوں نے فرائزی مومنٹ جہاں وہ انیشیٹ کی تھی اب اگر میں ان کا لوکیشن کی بات کروں تو شاہ والی اللہ اور سید احمد شہید بریلوی دونوں کی جو لوکیشن ہے انڈیا میں وہ اس طرف رہی ہے اور سید احمد شہید بریلوی نے سکھوں کے ساتھ سکھ امپیر کے خلاف جہاد کیا جو مسلمانوں کو اپرائز کر رہے تھے اور شاہ والی اللہ نے لیبریٹ کیا مسلمانوں کو دلی کی طرف جو اس طرف پڑھتا ہے حاجی شریعت اللہ وہ بنگال کی طرف بنگال میں بھی اس بنگال اتنا یہ خطہ بنگال کیا اس میں بھی ایسٹ والا ایسٹ بنگال کے ساتھ میں آپ کیا جہاں وہ کام رہا ہے حاجی شریعت اللہ وہیں کہیں تھے آپ اور سیونٹین ایٹی ون میں سید احمد شہید بریلوی ہی کا دور ہے بلکہ ان سے پانچ سال پہلے پیدا ہوئے اور ان سے نو سال بعد انتقال ہوا مطلب یہ تقریباً آپ سمجھ لیے فورٹی سکٹی 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 ففٹی نائن ایئرز اول ڈ ان کی بھی ایج رہی ہے ان کی بھی ففٹی نائن شاہ والی اللہ کی ففٹی نائن اچھا سید احمد شہید بریلوی کا اور شاہ والی اللہ کا تعلق ایک طرف تھا اور دوسری طرف یہ ان کا آپس میں مطلب زائر ہے دونہ اسلام کے لئے کام کر رہے تھے لیکن ان کا کام بلکل ایسٹ بنگال کی طرف بنگال کی سائٹ پہ تھا بلکل ڈیفرنٹ لوکیشن ہے ان کی ارلی بیوگرافک ڈیٹیلز یہ ہی ہیں کہ وہ پیدا جہنا فریدپور ڈیسٹ بنگال کے اندرے پیدا ہوئے تھے اور ان کی فادر جو ایک فارمر تھے وہاں پیزنٹس اور فارمری کی بات ہے وہاں کسان تبکہ زیادہ تھا اور 1799 میں جب آپ 18 سال کے تھے تو آپ حج پہ گئے اور 19 سال بعد واپس آئے تو یہ around 37 years کی عمر تھی جب یہ واپس آئے حج سے اور اس کے بعد انہوں نے اس درمیان 19 سال جب تھے سعودی عرب میں تو وہاں شیخ محمد عبدالوہب کی زہر نگرانی کافی انہوں نے ان کا اثر پایا جب وہ آئے واپس تو انہوں نے فرائزی مومنٹ کا ایک کو انیشیٹ کیا کیوں وہ ایسا کیا؟ کیونکہ انہوں نے آ کے observe کیا ان کے beliefs کیا تھے جو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ بہت سارا ہندو پریکٹسز کو اپنا چکے ہیں اس کے علاوہ مسلمانوں فرائز پہ آنے کی ضرورت ہے جو فرائز مطلب obligation فرض جو ہوتا ہے فرض کی جمعہ فرائز اور انڈیا جائے ہندوستان جائے وہ نون مسلم رول کی ویسے دارالحرب بن چکا ہے دارالحرب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے دارالامن ہوتا ہے دارالاسلام دارالاسلام وہاں جہاں پر اسلامی حکومت ہو پھر غیر اسلامی حکومت نہیں دارالامن ہو سکتا ہے دارالحرب ہو سکتا ہے دارالامن جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے لیکن اسلام یا مسلمانوں پر ظلم نہیں ہو رہا ان کو اپنی religious practices کرنے کا موقع مل رہا ہے امن کے ساتھ دارالحرب وہ جگہ پر ہیں جہاں پر مسلمانوں کے مخالف ہو رہے ہیں اور مسلمان دوسرے مذہب کے مخالف ایک جنگ کا صورتحال سمجھ لیا ہے جنگ کی صورتحال تھی نہیں تھی لیکن مخالفت تو تھی نا تو وہ پھر امن نہیں تھا تو وہ حرب بن گیا ان کے تحت ان کا بلیف تھا کہ اندوستان دارالحرب ہے ٹھیک ہے اور مسلمان کمیونٹی جہاں اسلامک practices سے دور جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے جہنا غیر مسلم غالب آ گئے ہیں اور دارالحرب بن گیا ہے اندوستان اور انہوں نے کہا کہ فرائز پر آنے کی بہت ضرورت ہے تو فرائزی مومنٹ نکالی کہ مسلمانوں کو فرض پورے کرنے اپنے اسلام کے جو بتایا ہے فرائز ہیں وہ پورے کرنے اور انہوں نے ساتھ میں فرائزی مومنٹ نے جہاد کو بھی سپورٹ کیا ہے کیونکہ جہاد بھی جب اسلام کے خلاف اٹیکس ہورے ہیں اور اسلام کے خلاف وارز ہو رہی وہ ہیں اور آمن میں نہیں رہ سکتا مسلمان تو پھر اس پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے تو آ انہوں نے کہا کہ فرائزی مومنٹ جہاد کو بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ اگر نان مسلم آ Government consuming جہنا اپرس کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں اگر مسلمانوں پر۔ تو پھر اوجی جہاد فرض ہے ایفرائیزی مومنٹ کے اندر ان کے بلیف تھا اور یہی ہوتا یہی اسلام کا بھی بلیف ہے کہ جہاں مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے تو پھر اس کے لیے جہانا جہاد فرض ہو جاتا ہے اچھا ان کے ورک کی بات کریں تو انہوں نے ایسٹ بنگال کے مسلمانوں کو observe کیا کہ بڑے وہ بریٹش اور ہندوز کے محکوم مطلب حکم کے اندر بہت زیادہ پس رہے ہیں اور جہانا کہتے ہیں بریٹش بھی جہانا جب آئے تھے اس سے پہلے بنگال کے اندر مسلمان ایک رولنگ کلاس تھے لیکن بریٹش آئے جب بریٹش نے ٹیک آئے گیا تو آہستہ آہستہ پورے ہندوستان میں ٹریٹ کرنا ہے تجارت کے ساتھ پر پورے ہندوستان میں ان کا انفلینز بڑھ گیا تو انہوں نے جیسے ٹیک آئے گیا تو انہوں نے ہندو لینڈ اوورنرز کے ساتھ جو ہندو زمیندار سے ان کے ساتھ کام کیا گئے زمین پر کسان کام کرتے ہیں زمیندار کے پاس سارا غلہ جمع ہوتا ہے پھر ہندو جو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے تو زمیندار جو انا وہ سٹرانگ پوزیشن میں تھے ہندو زمیندار اور مسلمان جو فارمر تبکہ ہے کسان تبکہ ہے وہ جو انا غریب تر ہوتا چلایا رہا تھا دن و دن اور بہت پست حالت مطلب لوہ حالت ہوتی چلی جاری تھی تو حاجی شریف تلینے کا فرائزی مومنٹ جس نیت سے اس بانگال کے اندر جو سٹارٹ کے لینے کا دیکھیں ایک تو مسلمانوں کو ریسٹور رہنا بہت ضروری اپنی پرانی رولنگ اور وہ جو ایک پرائیڈ پوزیشن تھی اس پہ لے کے آئے گی یہ مومنٹ یہ ان کا یقین تھا انشاءاللہ انشاءاللہ کے ساتھ انہوں نے جو شروع کیا اور ساتھ میں ہندو پریکٹسز ایک تو مسلمانوں کو دوبارہ اسی رولنگ کلاس پہ لے گیا اور ہندو پریکٹسز جو گھس گئے ہیں مسلمانوں میں وہ بھی نکل جائے گی تو ultimate ان کا گول یہ ہی تھا کہ اسلام کو پیوریفائی کر دیں گے مسلمانوں کو پیوریفائی کر دیں گے دوبارہ اسلام پہ آ جائیں ہندو پریکٹسز چلے جائیں اور جب ایسا ہو جائے گا تو وہ اتنے یونائٹ اور اتنے سٹرونگ ہو جائیں گے کہ رولنگ کلاس دوبارہ بن سکتے ہیں پھر ظاہر ہے پھر دوستی اور دشمنی اور کاروبار سب اللہ کی خاطر کریں گے اس طرف جب آ جائیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر ایک رولنگ کلاس کا سٹیٹس دوبارہ مل سکتا ہے مسلمانوں کو ایسٹ بنگال کے اندر جہاں کام کر رہے تھا اور بڑھے سغیر ہندوستان کے اندر اچھا فرائزی مومنٹ سپورٹ جہاں ہو گیا ان کے ورکس تو ان کے ورکس جو تھے ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے فرائزی مومنٹ بنائیں جس کا کیا ایم تھا فرائزی مومنٹ کا ایم یہ تھا فرائزی مومنٹ کا زور کس چیز پہ تھا کہ توبہ کریں مسلمان اپنے گناہوں پر مطلب نادے مومنٹ سوری کریں اللہ کے آگے جانا اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی پرانے جو ہو گئے اور آگے دوبارہ سے گناہ نہ کرنے کی نیت کریں کیونکہ موسطر توبہ یہ ہوتی ہے کہ آپ گناہ کی توبہ مانگے اور آگے گناہ نہ کرنے کی نیت کریں تو سیدھی زندگی گزارے رائٹیس لائف آگے کے فیچر گزارے کی نیت رکھیں اور obligations جو اسلام نے سیٹ کیں کم از کم وہ تو پوری کریں مطلب obligations مطلب فرض جو فرض ہے وہ تو کم از کم پورے کریں تو یہ فرائزی مومنٹ کے ایم یہ تھے اور فرائزی مومنٹ کا زور ان چیزوں پہ ان تین چیزوں پہ تھا ایم یہ تھا کہ ریسٹور کر دیں گے اسلام مسلمان کے پوزشن دوبارہ اچھا the success of the movement worried the Hindus of East Bengal اب جب مومنٹ سکسیسفل ہو رہی تو ہندوز وری ہو رہے تھے کیونکہ جتنے جو ہے نا یہ ہندو اور بریٹش یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان کلٹیویٹر مسلمان کسان جو ہے وہ واپس میں یونائٹ ہوگی یونائٹ ہوگی ایک پورے فورس بن گئی تو پھر وہ اگر نئی کام کریں گے تو پھر غلہ کیسے آئے گا تو آگے جب ریوی نہیں کیسے جنرٹ ہوگا ٹھیک ہے اور ان کے لئے یہ ہی تھا کہ مسلمان جتنے زیادہ جنہ مل ملا کے اسلامی پریکٹس سے تھوڑا دور ہو جائیں اور جس حال میں ویسے ہی رہے تو اس سے سب سے ادھا فائدہ بریٹش کو تھا اس کے بعد ہندوز کو تھا ہندوز کو مسلمانوں کے اوپر فوقت تھی یہاں پر اور بریٹش سب سے بڑے حاکم بنے ہوئے تھے اچھا اور مسلمان کیونکہ یونائٹ ہو رہے تھے تو ایک چیز ان کو پریشان کر رہی تھی ہندوز کو اور بریٹش کو پھر انہوں نے کیا کیا کہ حاجی شریعت اللہ کو بریٹش نے جب ان کا انفلینز دیکھا تو ان کو ڈرائیو آؤٹ کر دیا ایز بنگال کے بنگال کے اندر ہی ڈھاکہ میں بنگال میں ڈھاکہ ہے اور وہاں نواب گج ہے وہاں پر ان کو جانا کیا کہتا ہے دھکے ہل دیا مطلب فرید پور کی جگہ سے نکال کے وہاں ایز بنگال سے اٹھا گے ڈھاکہ بھی بنگال میں ہی آتا ہے وہاں جانا ان کو ایک طرح سے جلا وطن تو نہیں کہیں گے وطن سے بار نہیں کیا لیکن خطے سے بار کر دیا اور وہی پر پھر ڈھاکہ میں انہوں نے اپنی زندگی کے باقی سال گزار رہا ہے اور ایٹین فورٹی میں آپ کا اندکال ہو گیا اور آپ کا کام پھر آگے بڑھا ہے ان کے بیٹے محسن الدین نے اور محسن الدین نے کیا کام بڑھایا کہ ان کے بیٹے نے جو ایز بنگال کے اندر علاقے کو مسلمانوں کے درمیان علاقے کو اس طرح سرکلز میں ڈیوائیڈ کر دیا اور ہر سرکل کا کوئی خلیفہ جانا تائی ان کے اس سرکل کو خلافت رکھے گا مسلمانوں کے اندر آپس میں کہ وہاں کے مسلمان وہاں کے مسلمان وہاں کے مسلمان تو اس سرکلز بنا دیا ہر سرکل کا کوئی خلیفہ رکھا اور خلیفہ کی کیا رسپونسپلیٹی تھی جو خطہ ان کو ملائے جس کے خلیفہ بنائے ان کی رسپونسپلیٹی تھی وہاں کے مسلمانوں کے سوشل معاشرہ تھی اور سپریچول روحانی روحانی جو ہوتی ہے انفرادی آپ اکیلے اپنی خود کی روحانی بہتری ہوئی اور اللہ کے زیادہ قریب ہونا روحانیت ایک سیلف آپ کی انڈیویجوالی بن رہی ہے تو وہ سٹرونگ ہو رہی ہے اور ساتھ سوشل سب کے ساتھ اشتماعی طور پہ بھی جانا اسلام کے نفاظ کے پر کام تو سوشلی بھی آپ سٹرونگ ہو رہے ہو تو خلیفہ ور رسپونسبل فر سوشل اور سپیچل ویل فر آف مسلم جو جو ان کے ایریاز تھے رسپونسبل جہاں کے تھے وہ محسین الدین نے پھر ایک تو یہ کہ سرکلز نے ڈیوائیڈ کر دیا خلیفہ اس کے علاوہ یونائیٹ کیا پیزنٹ کو کسانوں کو کہ وہ oppose کریں ایکسیسیف ٹیکس کو جو ان کے سر پہ لگ رہے ہیں تو وہ اپوزیشن کرتے تھے پھر کسان اور اس سے انریسٹ پھیلنے لگا اس بنگال میں جب انریسٹ پھیلنے لگا اس بنگال میں تو تھوڑا سا اب مسلمان کی پوزیشن بھی سٹرانگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی بریٹیش گورنمنٹ کو پھر ساتھ میں یہ کہ محسین الدین نے threaten یہ بھی کر دیا تھا کہ اگر بریٹیش نے جنا ان کے اپوزیشن کو نہیں مانا اور ان کے ایکسیس اپر ایکسیس ایسی لگاتے رہے اور اسی طرح مظالم کرتے رہے تو پھر وہ جہاد دیکلئیر کر دیں گے محسین الدین نے کہ ہمارے جو فالویورز کہہ دیں گے کہ جہاد فرض ہو گیا تم پرے کہ اتنا آپ کے اوپر آپریشن ہو رہا ہے تو اس معاملے کے بعد پہ جب یہ بات کی گئی تو بریٹیش نے ان کو اریسٹ کر لیا اور پریزن میں ڈال دیا جب ان کو پریزن میں ڈال دیا ان کی موت پریزن آئی تو ایس بنگال کے اندر ریوائیول کیلئے ہوئے مطلب نئی کوئی سوچ آنا شروع مسلمانوں کو ہوپ ملی وہاں کے بھی کیونکہ اس سے پہلے دلی اور اس طرف تو کام ریوائیول آگئے ریفارم کرنا ریوائیول کرنا یہ ایک ہی بات ہے دوبارہ سے ریسٹور کرنا چیزوں دوبارہ مسلمانوں کی درمیان وہ بھی کام ہو گئی کافی تک remove تو پورے طور پر کام ہو گئی کیونکہ remove تو نہیں ہوئی ہوتی تو پھر آج بنگال کے اندر اثر ہوتا نا remove تو پوری تو reduce ہو گئی ہوں گی islamic practices اسلام practices کے اندر جو hindu practices وہ کام ہو گئی ہوں گی it had also an important political economic so یہ تو ایک religious impact تو تھا political سیاسی اور economic معاشی wealth اور income کے حوالے سے وہ impact کیا تھا کہ کسان آپس منتے ویجز کے لیے اور ان کے پر جو ایکس تیکس رہے اس کے خلاف یہ منتے ہو گئے تھے اس کے علاوہ وہاں کے لوگوں کو اپنے حقوق پہچاننے کا موقع ملا کہ بھائی ان کے بھی حق ہیں وہ کوئی تھوڑی زندگی تھی کوئی ان کے بھی حقوق ہیں تو وہ اپنے حقوق کو پہچاننے لگے اور اس کی وجہ سے وہاں بھی ایک strength develop ہونا شروع ہوگئے بنگال کی طرف تو فیوچر میں جو ظاہر سی بات ہے بہاجی جدو جہد پھر اس کے بعد جو بھی reformers آئے وہ پاکستان کی طرف لے کے جانے لگے پاکستان مومنٹ جدو جہد جہد آگے جا کے آہستے آہستے ایونٹ سا دیں گے ایک کے بعد ایک اور وہ پاکستان مومنٹ کی جدو جہد میں contribute کریں گے تو ایک ساتھ ایسا نہیں کہ 1940 میں آنے کے بعد بڑے ایونٹ ہے لیکن اتنا بڑا کہ ملک جدا ہو جانا ملک آزاد ہو جانا اس کے بنیزبت تو یہ کچھ پیسز ہیں جو together بنے تو آگے جا کے پاکستان شیپ ہوا تو اسی طرح سے یہ جملہ لکھا ہے this wood فرائزی movement پیچھے جہاد movement گئی ہے شاہ علی اللہ کا role شاہ علی اللہ کے والد شاہ abdur raheem جنہوں نے madr sahir raheem بنایا تھے سارے puzzle کے پیچھے جنہوں نے contribute کیا in later years for muslim to demand their separate homeland ٹھیک ہے سارے events نے seeds بھو دی آگے جو پاکستان movement کی تھی پاکستان movement کوئی ایک date کا نام نہیں ہے پاکستان resolution 1940 کہتے اس march یہ وہ ایک date ہے لیکن پاکستان movement کسی date کا نام نہیں پاکستان movement پوری جدو جھد جو پاکستان کے لئے تھی اس میں conferences آگئے جنہوں نے جانے دیا وہ آگئے سارے meetings آگئے سارے demonstrations protest سب کچھ شامل ہو گیا پاکستان movement ایک group ہے جو پاکستان movement کا نام دیا گیا جس کو فرائزی movement بھی سمجھ آگئے جا کے پاکستان movement کو help کرتی جزا اللہ یہ ہماری third class تھی ایک chapter مکمل ہو گیا اور انشاءاللہ اس کے سوال آتی practice